اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات ہیں جن کا امتحان ہے کس چیز کا امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَحَمَّدًا کون خوبصورت عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلًا تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا ایک واقعہ سناتا ہوں جسے میری بات واضح ہو جائے گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا پیچھو جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے وَفِي ذَلِقَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُمْ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں آگے بڑھو دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت ہے جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَمْشُ فِي مَنَاكِ لِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَمْشُ ہوتا ہے جو سوہ لوگ چلتے ہیں آرام سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا بھی آوہ آگا نکل گیا آوہ آگا نکل گیا وہ آرام سے جا رہے ہو جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَسْعُوا الٰٰ ذِكْرِ اللَّهِ دور لگاؤ نماز کے لیے دنیا کے لیے جاؤ دور لگانے نہیں ہے نماز کا وقت آیا فَسْعُوا چُنے کے لیے دور لگاؤ دور لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں اور جب جنت کا آیا تو سَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بَجَنَّا اَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مقابلہ کرو مقابلے کی دور لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دور لگاؤ تو فَسْعُوا میں مقابلہ نہیں ہے دورنا ہے تیزی کرو سَارِعُوا میں ہے مقابلہ کرو مَيْغَا 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 جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُمْ یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤ اور سارع ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ فَانْتَشِرُوا فَمْشُوا فَسَعُوا سَارِعُوا مُتَنَافِسُونْ اَوَيَا اللَّهِ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فِرَار کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا فَسَعُوا فَسَعُوا میں دوڑنا نہیں ہوتا ہے فَسَعُوا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ ہر والا ہوتا ہے دوڑنا فِرَار ہوتا ہے در کے دوڑنا قَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ قَسْوَرَ حَبْشِ زُبَان کا لفظ ہے عربی کا نہیں ہے تو اس ور پھر مجھے ایک واقعہ یاد آگیا قَسْوَرَ قُبْبَار قُجَاب حُزُوَ یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان میں جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا وَمَكَرُوا مَكَرًا قُبْبَارًا قَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْفِرَ قَسْوَرَ اِنَّهَا لَا شَيْءٌ عُجَاب اَتَتْتَخِذِنِي غُزُوَ تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے حرم شریف میں بیٹھے آپ نے فرمایا کسی بوڑے دہاتی کو لاؤ بددوج اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں ہم لوگ جانگلی ہیں صدیوں سے آباد ہیں تو وہ ایک بددو کو لائے وہ آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے اس سے پوچھا اس سے کوئی بات چیت کی مجھے وہ الفاظ یاد نہیں تو میں ایسے منصوب نہ کروں تو باتوں کے دوران آپ نے اس کے نم پسلی میں نم انگلی ماری ایسے تو ایسے ہو گیا کہ وہ ایسے ہو تو آپ نے ادھر انگلی ماری وہ ایسے ہو گیا پھر وہ ادھر آتا آپ نے پھر ادھر انگلی ماری تو ایسے ہو گیا اس کو غصہ دلا رہے تھے چونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے وہ عدوی زبان نہیں بولتا وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا ہم حاج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ لگاری دوست تھے تو بہت مشکت کا حج تھا تو وہ ایک یوپی کے دوست تھے ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا تو وہ انہوں نے اردو میں مادرت کی انہوں نے اردو میں چڑھائی کی جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو اچکام نہیں بڑھن دا کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا تو اب اس کو غصہ دلا رہے تھے جب اس کو وہ تیش آیا تو کہنے لگے قصورہ شیر ہے حبشی زبان یا قصورت العرب اتتخذنی حضو و انا رجل قبار انہا دا لشیم غجاب چاروں لفظ و بددو نے ایک ہی بول میں ایک ہی سطر میں بول دیئے تو سارے قریش کے سر جو گئے ہیں تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا اچھا یہاں کسے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں اموم کا فائدہ ہوتا ہے وسیع مانا ہوتا ہے اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرائی رہی ہے تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے تو توڑ لگاؤ کدھر اللہ کی طرف اس میں ہے ڈر کے بھاگنا اور مجھے چونکہ عربوں میں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بددوں سے سیکھی اور انیس سو ستانوے میں مناہ میں آگ لگ گئی تھی تو میں وہی تھا حج پر جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے تو ایک عربوں کا وفت گزرا تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں کہتا فررہ 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 تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے فررہ 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 بھاگو بھاگو آگ آ رہی ہے فرار تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور عبو بکر صدیق میں یہ مقابلہ عبو بکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے عمر کرتے تھے تو جب تبوک کا موقع آیا تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار تھے کہنے کے لہوی عمر اے ہونو گل بن گئی تیری اب تو جیتا ہی جیتا کیونکہ عبو بکر کے پاس تو کچھ آئی نہیں تیرے پاس بہت زیادہ ہے آج نمبر تیرہ ہے تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے عبو بکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے اب عبو بکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں تو سوال یہ بنتا ہے اقلا کہ کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو عبو بکر کتنا لائے ہو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے مولی خلیل کو کوئی آکے چندہ دے تو یہ پوچھے پیچھا بینک کے چھوڑ کتنے تو وہ کہے گا اے وی واپس کر میں انتہ دو نمبر لگتا ہے کام کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا ہے سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی ہم رسیت کٹ کے دیں آپ ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کتنا ہے کس مد میں ہے لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے وہ وقر ہار جاتے تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے متمین کھڑے تھے کہ اللہ وی کام بن گیا وہ پوٹلیا لے کر آیا میں اتنا بڑا بڑا گٹھر لے کر آیا ہوں بڑے جوش میں کھڑے تھے جب آپ نے کہا عمر ما ترکتا لے اہلک حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہوگی عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لئے چھوڑا ہے آدھا لے کر آیا ہوں آپ نے کہا ابا بکر ما ترکتا لے اہلک تو گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ گیا ہے کہا جی ترکت اللہ ورسولہ میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ گیا ہوں باقی سارا لے کر آگے آؤں تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا یہ ہے احسن عمالہ لیبلوکم ایوکم احسن عمالہ اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے تو اس کے لئے علم کی ضرورت ہے جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا انسان کو ہدیناہ النجدین دو راستے دکھائے غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے سارے تو جھوٹ نہیں بولتا صحیح علم کیا بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دھوکے کا گھر ہے غلط علم کیا بتاتا ہے هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ اِنْهِ اِلَّا حَيَا تُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دی غلط علم کہتا ہے اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ دھوکہ ہے پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاؤُ الْقُرُورِ یہ دھوکہ ہے پڑھا دل نے مانا عقل نے تسلیم کیا لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھولی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے کھولی میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل سب سے سمجدار سب سے نیک تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا یہ دھوکہ ہے مٹی ہے کچھ نہیں ہے سب کسرابِ مبقیع ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں دوڑ اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں دو نمری کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے نا موت یہ ہلا کہ اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے بہت مشکلہ وزن اٹھ بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے ایک رہ چلتا رہی ہوں ایک درخت دیکھا اس میں تھوڑے دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا میرا درخت سے کیا واسطہ ہے مَا الْفَقْرَ اَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ اَخْشَ عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَتَ عَلَيْكُمُ الدُّنِيَا کَمَا بُسْتَ عَلَى مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا کَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُحْلِقَكُمْ کَمَا اَحْلَكَتْهُمْ مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے پھر تم اس میں مقابلے کروگے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کروگے پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اَرَتَحَلَتِ الدُّنِيَا مُدْبِرَةً وَرَتَحَلَتِ الْآخِرَةً مُقْبِلَةً وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَقُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةً وَلَا تَقُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنِيَا فَإِنَّا كُلَّ أُمِّنْ يَتْبَوْهَا وَلَدُوْهَا میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولی صاحب آپ واپس جا رہے ہیں اور دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی ارتحلت دنیا مددیا کہ دنیا یوں سمجھو اپنی زبان کہ دنیا جتی پاکے تھے او جاندی پیئے تبایدی طرف اقتربت الساحت وانشق القمر وَإِذَا الشَّمْسُ خُوِّرَت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَت وَإِذَا الْعِشَارُ عُبْتِلَت وَإِذَا الْبُحُوشُ حُشِرَت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت بِأَيِّ ذَنبٍ خُتِلَت وَإِذَا الصُحُفُ نُشِرَت فیذا السماء کشتت فیذا الجحیم سغرت فیذا الجنہ ازلفت فیذا السماء انفطرت فیذا الكواكب انتثرت فیذا البحار فجرت فیذا القبور بُعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارئة ما القارئة وما ادراك ما القارئة الحاقة ما الحاقة وَمَا أَدَرَاكَمَا الْحَاقَّ وَمَا أَدَرَاكَمَا يَوْمُ الدِّين ثُمَّ مَا أَدَرَاكَمَا يَوْمُ الدِّين میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اِذَا شَمْسُ وَكُوْرَت ماضی کے سیغے میں بات کر رہا ہے حالی سورج پاتا نہیں ہے الگر اب پاٹ گیا سورج پاٹ گیا سورج پھٹ گیا بے نور ہو گیا اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا اور یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے قرآن کی سب سے زیادہ درانے والی آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ غَرَّوَةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ غَرَّوَةٍ شَرْنْ يَرَا ایک رائی کے برابر اشائی ہوگی تو تول دے گا اللہ اور برائی ہوگی تو تول دے گا دکھا دے گا پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو کشادہ رزق اللہ سے مانگو حلال رزق اللہ سے مانگو رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے دار الحیوان ہے ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے